اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ i hope you guys are doing well so الحمدللہ ہم بھی اچھے ہیں خوش اور مزے میں ہیں اور یہاں ابھی ویدر سٹارٹ ہو چکا ہے کافی اچھا موسم ہو رہا ہے صبح صبح ابھی وقت ہو رہا ہے 5.45 اور کافی زیادہ فاغ ہے مطلب کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے لٹرلی کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے اور یہ فاغ جو ہے دو تین دن سے ایسی ہو رہے ہیں تو چلے ٹھیک ہے یہ تو خیر ونٹر کا ایک ڈیلی روٹینی فاغ کو ہمیں دیکھ رہا ہے اور تو یہاں ہمارے پاس بن رہا ہے آج ویٹ روٹ دوسا اور ویٹ روٹ ایڈلی دوسا تو میں خیر بعد میں بناوں گی اور ایڈلی ابھی مجھے انسٹیٹ بنانا ہے اور ویٹ روٹ ایڈلی مطلب کافی ٹیسٹی ہوتا ہے اور ہیلڈی ورجن ہوتا ہے ایڈلی کا کیونکہ بچوں کو یہ سب چیزیں کھانا پسند نہیں آتا ہے تو اس لئے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہوں کہ کس طریقے سے بنایا جائے کہ اسے بچوں کو مزہ بھی آئے اور وہ کھا بھی لیں اور یقین مانے یہ بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے کہ ویٹ روٹ کو جب آپ باولنگ ٹیمپریچر پر رکھتے ہو اور وہ اچھے طریقے سے باول ہو جاتا ہے تو اس میں ایک سویٹ سا ایک ٹیکچر آتا ہے اور کافی اچھا لگتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتا ہے یہ دوسا آسواری ایڈلی تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے دو ویٹ روٹ جس کو ہم نے اوپر سے چھیل لیا ہے اور اسے اب بس ہمیں اس طریقے سے قدو کس کرنا ہے اور اس کے بعد اسے ہلکا سا ہمیں بلینڈ کرنا ہے بہت زیادہ پیسٹ نہیں بنانا ہے اور کیونکہ بہت زیادہ پیسٹ پھر وہ پرسنالی مجھے پسند نہیں ہے بات اگر آپ چاہے تو آپ پناہ سکتے ہیں تو یہاں ہم نے تھوڑا سا سا بلینڈ کر لیا ہے اور بلینڈ کرنے کے بعد اورٹی میرے پاس دوسا مکس گھر پہ تھا تو میں نے اسے بس اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ اور چیز ایکسٹر ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ بس اسی طریقے سے بہت سمپل وی میں بنتا ہے اور یہاں دیکھیں ہم نے یہاں دوسا مکس لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ویٹ روٹ سو یہاں بیٹر ری ہو چکا ہے اب ہم نے بس ایڈلی کوکر گرم کر کے اور اس کے پلیٹس پہ اب ہم یہاں اسے فیل کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ہمیشہ اس پہ ہمیشہ آپ آئل کر لگا لیا کریں تاکہ نیچے سے چپکے نہ اور اسی طریقے سمیہ نہیں جتنے تین چور اور پلیٹ میں نے فیل کیا اور بس اب کوکر میں کچھ دیر کے بعد ہم اسے ڈال دیں اور 5 almost 15 minutes تاکہ میں اسے کوک کرتی ہوں کیونکہ اس میں already بیٹ روٹ ہے اور بیٹ روٹ کو ہلکا کوک کرنے میں ٹائم آتا ہے تو پندہ منٹ ایٹلیسٹ اسے اچھے سے میڈیم فریم پہ رکھ کر کے کوک کریں اور یہ دیکھیں کتنا پیارک لہرہا رہا ہے یقین میں بہت کیوٹ اور بہت پیارا سا کلر آتا ہے تو بس اب 15 minutes کے بعد اسے اوپن کریں اور یہاں ہماری ایڈلی جو ہے ready ہو چکی ہیں اور بہت بہت پیارا کلر آتا ہے یہ بننے کے بعد بھی بننے سے پہلے بھی اس کا کلر بہت پیارا ہوتا ہے اور بننے کے بعد بھی اس کا کلر بہت پیارا آتا ہے تو اب ہم بس اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور اس کے بعد بس پھر لنچ اور بریک فاسٹ دونوں پھر نکالنا سٹارٹ کریں گے تو یہ جو ہے بچوں کے لیے ہم لنچ کے لیے بھی ڈال سکتے ہیں اور گھر پہ ہم خود بھی کھا سکتے ہیں بریک فاسٹ کے طور پر تو بس اسے نورملی آپ گھر پہ بنائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں بچوں کو ہمیشہ نئے نئی چیزیں کھانا بہت پسند ہیں اور یہ دیکھیں سلا کے جو ہے لنچ باکس ریڈی ہو چکے میں ہمیشہ فور پیس ڈالتی ہوں یا تھری پیس کیونکہ بچے ہیں کچھ کھیلتے کچھ فیکتے کچھ کھاتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں نے کچھ چٹنی بھی اس میں ایڈ کیا ہے بٹ میرے بیٹو کو سپائس پسند نہیں ہے تو ہمیشہ ہمارے گھر میں سپائس بہت کم بنتا ہے اور بس اس کے لنچ باکس ریڈی کرنا ہے اور اسے بس ڈراب کرنے اس کے سکول تو یہاں ہم نے اس کے دو لنچ باکس ریڈی کی ہیں کیونکہ ان کی سکول میں دو بریک ہوتا ہے ایک بہت چھوٹا موٹا جس میں کچھ بھی ہلکا فیل کا چیز ڈال دیتے ہیں جیسے کیک ہو گیا انیڈا ہو گیا کچھ پورٹس ہو گیا اور دوسرے لنچ باکس میں پروپر میل جاتا ہے تو یہاں بس اس سے ریڈی کرنا ہے اور اب میں اسے ڈراب کر دوں گے اس کے سکول کچھ دیر کے بعد کیونکہ اس کے بس جو ہیں وہ آ جائیں گے 5-10 منٹس میں اور مارننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے بہت بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے یقین مانے سارے ہاؤسز میں یہی حال ہوتا ہے سارے ہاؤس وائف کے صوبہ کی جو ٹائم ہوتے ہیں بھاگ دوڑ کی زندگی رہتی ہے تو چلیے سے میں اسکول ڈراب کر کے آتی ہوں سٹریس ڈاؤن سٹریس ڈاؤن جو شو پر میں ہے گو انسائید اور زک 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 اوکی سو واپس آ کر کے بس فٹا فٹا کلین کرنا ہے چیزوں کو کیونکہ آج میں اسے سلاہ کی سکول جانے ہوں اسے پک کرنے اور یہاں بس اسے کلین کر کے پھر میں بریک فاست کرتی ہوں اس کے بعد بہت سارے کام ہے آج مجھے ایکچول میں کیونکہ آج ہم منڈے ہیں اور منڈے کی دن بہت زیادہ کام رہتا ہے کیونکہ مجھے سنڈے میں سنڈے کو کام کرنا بلکل بھی پسند ہی ہے تو اس دن میں بہت زیادہ لیزی ہو جاتی ہوں تو اس لئے میرا پہ یہ منڈے کو بہت زیادہ کام بڑھ جاتا ہے اور یہاں اس وزول ہمیشہ کی طرح یہ بریک فاست جو میں اسی وے میں کرتی ہوں کیونکہ کبھی آپ مجھے بریک فاست کرتے دیکھو گے ویڈیو میں تو ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے ویڈیو سیم ٹو سیم ملے گا کیونکہ مجھے اسی طرح سے کھانا پسند ہے اور بس آپ اسے میں کھا لیتی ہوں اور کچھ دیر کے بعد ملتے ہیں ابھی ہم جانے ہیں سلاکی اسکول اسے پک کرنے ہی کیونکہ آج اس کا فرسٹ اے اسکول ہے آئمین سمر کیم ختم ہو چکا ہے تو تو بس ابھی نکلنا ہے ٹیکسی بھلا لیا ہے ہم نے اور بس بہت جلدی جانا ہے سلاکو پک کر لیا تھا اسکول سے اور یہ جو کلپ ہے دیوالی کے دین کا ہے اور اویسلی یہ بہت لیٹ میں نے ایڈ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی ویڈیو ایڈ نہیں کیا تھا ریکارڈ کر کے سارے چیزیں رکھی ہوئی تھی بٹ میں نے ایڈیٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ہم تینوں کی طبیت بہت زیادہ خراب تھی سلاکی پہلے طبیت خراب ہوئی پھر میری پھر میرے ہزبن کی تو مجھے پتہ نہیں میرا کچھ بھی چیز کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا خیر یہ تو ہوتا رہتا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں بردوبائی بردوبائی اس لئے جا رہے کیونکہ اس سائیڈ دیوالی سیلیبریشن اچھا ہوتا ہے اور کافی مطلب ہمیں بس گھومنے کا بہانہ چاہیے کہیں بھی نکلنے کا بہانہ چاہیے کچھ نہ کچھ ہو کہیں پھر ہم نکل جائیں اور یہاں دیوالی سیلیبریشن لوگ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ ہے دوبائی کی دیوالی اور اس طرح سے دوبائی میں دیوالی سیلیبریشن کرنے کے لئے ایک بڑا سا گراؤن ٹائپ کا رہتا ہے وہاں انہیں ایک اوپن پلیس پروائیڈ کیا جاتا ہے کوئی بھی اپنے گھروں کے سامنے پٹا کے نہیں فوڑ سکتے کیونکہ یہ رولز ہیں رولز کے اگنسٹ نہیں جا سکتے یہاں اور اس طرح سے بڑا سا اوپن پلیس ہے چاروں درب سے لوگ کھڑے رہتے ہیں اور بیچ میں پٹا کے جو بھی چیزوں کو جلانا ہے وہ جلا سکتے فوڑ سکتے ہیں اور کافی اچھا لگتا ہے ایک ساتھ ساری لوگ مل کر کے اگر سیلیبریٹ کریں چیزوں کو تو کئی گنا خوشیاں ڈبل ہو جاتی ہیں تو بس اب ہم جائے برجمان مال کے سائیڈ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس سے باہر آنا بہت پسند ہے تو ابھی بس ہم جا رہے ہیں روڈ کروس کرنا ہے ہمیں اور ہمیں بس دوسرے سائیڈ جا رہا ہے کیونکہ ہماری کار بھی دوسرے سائیڈ ہی کھڑی ہے اور یہاں دیکھیں کافی آج کم کار نظر آ رہی ہے کافی کم ہے کیونکہ یہاں آپ کو مطلب ہمیشہ کار کا ایک بڑا سا ایک حضوم ملے گا تو آج شاید لوگ اپنے اپنے گھر اوپے ہیں دیوالی کی وجہ سے شادی سواجے سے بھی ہو اور یہ دیکھیں کافی اچھا محول لگ رہا ہے یہاں اور یہ بلڈنگ دیکھیں بہت پیارے لگ رہا ہے کلر فل لگ رہا ہے تو بس اب ہم یہاں سے بس نکلتے ہیں پانی پوری کھانے کی اور وو 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 اللہ بس آپ آپ بس ملتے ہیں ویڈیو میں انشاءاللہ اور کوشش کروں گے آپ کے ساتھ نئے ویڈیوز ہمیشہ لگاتا ڈالتے رہوں تب تک کیلئے اللہ حافظ خیال رکھیں سبا خیال موسیقی